موسیقی تو یہ ہے کہ سن بات لے لیا جائے میں نے سوچا کافی ٹائم بات ایسا کیونکہ کام کے دوران جب روٹین ورک ہوتے ہیں تو اس میں اکثر و بشتر ٹائم نہیں مل پاتا ہے موسیقی جی ویورس اس ٹھنڈی سے شام میں یعنی رات ہو چکے شام تو گزر چکے ہم پہنچ چکے ہیں ہوسپیٹل یعنی آج جنید کے کنسلٹیڈ ڈاکٹر جو ہے ان سے ملنا ہے اور ان کو جنید کے پاہوں کو ایک دفعہ پھر چیک کرانا ہے الحمدللہ پہلے سے بہت بہتری آئیے پر ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے زیادہ بیٹر ہوتا ہے تو ہم لوگ ہوسپیٹل پہت چکے ہیں اور جنید کنفرم کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر ابھی تک آئے ہیں یا نہیں موسیقی 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 اور بس دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ان ہوسپیٹل سے اور ڈاکٹر کے پاس سے بچائے ہیں یعنی ایک بچپن میں کبھی امی کے موہ سے سنتی تھی میں کہ بس خوشی کے لیے لے کر آئے اللہ پاک دکھ تکلیف کے لیے یعنی دکھ تکلیف سے انسان دور ہے ان جگہوں پر آتے ہیں تو کبھی کبھی بہت گھبرار بھی ہوتی ہے اور دل سے دعا بھی نکلتی ہے کہ اللہ پاک جتنے یہاں پہ ماریز اس وقت موجود ہیں انہیں بہت ساری شفاء کاملہ عطا فرمائے اور اب ہم لوگ اپنا ڈیسٹینیشن پوائنٹ یعنی جس جگہ جو نیت کی کنسلٹل ڈاکٹر بیٹھ تھے ہیں وہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں بٹ ابھی ڈاکٹر نہیں آئے ہیں یعنی تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے سو ابھی ڈاکٹر آئے نہیں تو ویٹنگ ایریا میں ہی بیٹھنا ہے تو ویورز آپ کو بتاؤ کیا میں نے بہت ٹائم پہلا ہے مسترسن حسین تار کے ایک بات پڑی تھی کہ انسان جو ہے نا بڑا سک جان ہے جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا لیکن جب وہ حقیقت بن کے ٹوٹتی ہے تو چپچا برداشت کر لیتا ہے بہت گہری بات ہے اسلام علیکم ویورز ایلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی ہوپس آپ لوگ ہیری ایس سے ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں ویلوگ سٹارٹ لے لیے آئینہ بہت گندہ ہو رہا ہے کیمرا رو گمائی لوگ میں اور فجر میں تو ابھی ٹائم ہے کافی تو سوچا کہ حضور کر کے جو ہے اللہ پاک سے دعا کی جائے اپنے لیے سب کے لیے اور الحمدللہ تمید بہتر ہے سملی بھی ہے پیدوں کی تکلیف بہت کام ہے الحمدللہ اس لیے کھڑا ہو رہی ہوں اور کلے میں کھچ کھچ ہو رہی ہے پہلے وضو کرتے ہیں پانی وغیرہ پیتے ہیں اس کے بعد ویلوگ کو کنٹیونیو رکھتے ہیں آپ کے ساتھ اچھی روڈیم کے ساتھ ابھی ابھی لائٹ آئیے اور کے ساتھ آہم ہماری اوہم فجر کی اس کے بعد شیاب سے لیکڑ جانی ہے الحمدلہ آزان اسٹار ہو چکی ہے مجھے پینی چائے مجھے چلا گئے کیا بات دیکھا آپ نبی برس مكتبات ممارک نبی بات ممارک فل گیس آری ہے فل گیس جب ہی صرف پندہ منٹ کی کھانی اس کے بعد یہ گائب ہو جائے گی جو جو لوگ جاگتے جائیں گے وہ اس کو لوٹتے جائیں گے چلیں چاہے گا پانی رکھتے ہیں اس کے بعد آپ سے کنٹیو رکھیں نماز کے بعد اللہ علیہ وسلم بیک تو میرے یوٹیوب چینل کیسی میری یوٹیوب فاملی الحمدللہ آپ کے دعاوں سے ہم ٹھک ٹھک ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی جاؤں گے خیرے سے ہوں گے دسمبر کی جو تھنڈی صبح ہیں وہ ہو چکی ہیں اس وقت بجرے صبح کے ساڑھے درس تو یہ ہے کہ سن بات لے لیا جائے میں نے سوچا کافی ٹائم بات کیونکہ کام کے دوران جب روٹین ورک ہوتے ہیں تو اس میں اکثر و بشتر ٹائم نہیں مل پاتا ہے کہ ہم پروپرلی تھوڑا سا ریسٹ لے سکے ہیں یعنی اس سورج کی روشنی بیک پہ یا اپنے بالس وغیرہ پہ جس طرح جس طرح کہ ڈاکٹر وغیرہ بھی بولتے ہیں پر سکرپ کرتے ہیں یعنی کمنٹ کرتے ہیں بہت کچھ بولتا ہے یعنی کہ دھوپ لینی چاہیے بچپن میں امی بولتی تھی کبھی کہ دھوپ لو تو اب روٹین ورک میں اتنا مصروف ہو جاتی ہیں لیڈیز بھی اور جہنس حضرات بھی آفیس گھر کام سب اتنی مصروفیت ہو چکے ہیں کہ اتنا پروپرلی ٹائم مل نہیں پاتا ہے تو ابھی میں سورج کی یعنی دھوپ لے نہیں یعنی دھوپ لے نہیں آئی تھی بیک پہ اپنے تو سوچیں آپ لوگوں سے بھی تھوڑی سی باتیں کر دی جائیں دھوپ کی وجہ سے ایسی نظر آئے گا کالا پیلا باقی سپیڈ میں دن گزر رہے ہیں دیکھتے دیکھتے سال کا آخری مہینہ آگیا کیا کچھ کھویا کیا پایا کیا کرا کیا نہیں بہت کچھ یاد آتا ہے کس نے کتنا یاد کیا کس نے کتنی بات کری کتنی لڑائی کری کیا بہت کچھ ہوا یعنی سال کے ان میں بیٹھ کے کبھی سوچیں کہ شروع سے لیکے آخر تک ہم لوگ کے ساتھ کیا کچھ ہوا باقی سب اللہ کی مرضی تھی اللہ کی مرضی ہے اللہ پاک سمحالتے بھی گیا جب جب گرے جب جب سمحالتا گیا اچھے لوگوں کا بھی ساتھ رہا برے لوگوں کا بھی سامنا رہا بہت کچھ تھا سب کے ساتھ سب کے ساتھ یہ کوئسی وقت ہی ایسا چل رہا ہے آج کی ایک اچھی بات بولو بھی بس خوشی اور دکھ کا امیری غریبی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا مطلب یہ کہ امیر محلوں میں بیٹھ کے بھی روتا ہے اور غریب جو ہے نا خوشی جو ہے غریبی جھوپڑی میں بھی آتی ہے وہ خوشی منا رہا ہوتا ہے یعنی خوشی اور دکھ کا تعلق جو ہے نا دکھ اور سکھ کا تعلق ہمارے اپنے اندر سے ہے پہلے ایسی بولتے تھے یہ فیلنگ ساں برد میں بولتی ہوں بھالات بھی ایسی کچھ ہیں کبھی پڑھتے تھے نا بکس میں کہ اپنے اندر خوشیوں ڈھونڈو تو اب اتنا وقت نہیں ملتا باقی ویوز کا ہمیں بہت کچھ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مے بھی ہم چینج کر دیں تھوڑا تھوڑا چھ کر کے چینج کر دیں اپنی چینج کر دیں کانٹنٹ میں تھوڑی سی چینجنگ نہیں کر رہا ہے یعنی بہت سی چیزیں جیسی ہم شو نہیں کر باتا ہے وہ شو کریں ارادہ ہے باقی اگر ایسا ہوا بھی یعنی ارادہ جو ہم کریں اس پہ عمل ہوا تو آپ سے زیادہ سے باتیں شیئر ہوگا انشاءاللہ ایکا دن میں ہم لوگ لائف بھی آنے والے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر ہوگا آپ لوگوں سے تھوڑی باتچیت ہوگی کافی دیر سے دھوگ لے رہی ہوں پیٹنا جل رہی ہے لیکن سکون بہت مل رہا ہے اور آج نیلز کاٹنے تھے میں نے سوچا نیلز کاٹنے ہوں دھوگ لیتی جاؤں اس کے بعد فرائی ڈے ہے فرائی ڈے میں بڑا دن چھوٹا ہوتا ہے کام کھانا کوکنگ نماز عبادت بہت کچھ تو ٹائم نہیں مل پاتا ہے اس لیے میں تھرز جے کو ہی تھرز جے کو کاٹ لیتی ہو چلیے ملتے ہیں آپ سے تھوڑی در میں جب تک کیلے ٹیلے دو لائک شیئر اور کمینارز مائی یوٹیوب چینل ملتظم کوریشی والویتار شکریہ 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 شکریہ